تمام صافیہ ذرات، تمام الیکٹرونک اور پیننٹ میڈیا صاحبِ تمام لوگوں کو السلام علیکم آپ لوگوں کے توسط سے میں پاکستان کے تمام لوگوں کو اور دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ کے ذریعے ہمیں سنا اور دیکھا جا رہا ہے ان سے آج میں مخاطب ہوں اور انیس قائم خانی بھائی اور میں تمام لوگوں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں اور پاکستان کے تمام پاکستانیوں سے ایک ایک انسان سے میں مخاطب ہوں آج تقریباً تین سالوں کے بعد دوہزار تیرہ کے بعد ہماری یہ جب سے ہم نے ایم کیم کو خیر بات کہا ہے جب سے اس دن کے بعد سے آج یہ ہماری پہلی کسی بھی قسم کی میڈیا کی پہلی بریفنگ ہے نہ اس سے پہلے ہم نے کوئی سوشل میڈیا یوز کیا نہ ٹوٹر فیس بک کا اکاؤنٹ یوز کیا نہ کہیں کوئی بیان دیا نہ کہیں کوئی بھی ہم نے بات کی ہے آج یہ پہلی دفعہ ہم پاکستانیوں سے اور تمام وہ جو لوگ ہمیں آج دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم ان سے مخاطب ہیں میں اپنی مختصر بات کوشش کروں گا مختصر بات کروں میری ہماری آج گفتگو جو ہے وہ وہ تین حصوں پر منصر تین حصوں پر مشتمل ہے اس کا پہلا حصہ اور ہم اسی ان تین حصوں میں رہتے ہوئے بات کریں گے اس کا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ مین ہیڈ لائن اس کی یہ ہے کہ میں ہم آپ کو آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دوہزار تیرہ میں میں آگست میں اور انیز بھائی اکٹوبر میں ایمکیوم سے گئے کیوں اور اس شہر سے گئے کیوں اور اس ملک سے گئے کیوں ہمارا دوسرا حصہ ہے ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے کہ ہم آج آئے کیوں ہیں ہمیں کیا چیز واپس لے کر آئیے اور ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ ہوگا کہ ہم اگر آپ آگئے ہیں تو اب ہم کریں گے کیا تو میں پہلے کوشش کروں گا کہ میں مختصر بات کروں آپ لوگ بہت دیر سے اور بہت دور سے اور بہت سارے لوگ آئے ہیں چھوٹی جگہ اور یہی جگہ ایویلیبل ہو پائی ہمارے پاس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں on behalf of انیز بھائی اور on behalf of میں اپنی درجمانی کرتے ہوئے کہ ہم ہم دوہزار تیرہ میں گئے کیوں خواتین وزرات میں آپ کو ذرا سا ماضی میں لے کر جانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایم کیوں چھوڑ دیں ہم پارٹی چھوڑ دیں ہم خود کو لا تعلق کر لیں اس سے پہلے ہمیں ہم سے کوئی ہمیں ہماری شوگر مل ہم سے ہماری کوئی نہیں ضبط کر لی گئی تھی ہم سے کوئی ہمارا کارخانہ ہم سے نہیں واپس لی لیا گیا تھا ہم سے کسی نے ہماری ذمہ داری نہیں چھین لی تھی میں اس لکھ سینیٹر تھا انیز بھائی رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے میں رابطہ کمیٹی کے ممبر تھا ہمیں کسی نے مجھ سے وہ سینیٹر چپ نہیں چھین لی تھی ہماری ہماری ذمہ داریاں نہیں چھین لی تھی ہمارا نہ تو کسی نے پیٹرو پم چھینا تھا نہ کوئی شادی ہال چھینا تھا نہ ہماری کسی زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا تھا اور اس کے رییکشن میں ہم نے پھر یہ کام کیا ہوں نہیں نہ تو ہمارے پاس کبھی شوگر ملز رہی ہیں نہ ہمارے پاس کبھی زمینیں رہی ہیں نہ ہمارے پاس کبھی پیٹلر پمز رہے ہیں نہ ہمارے پاس کبھی شادی ہالز رہے ہیں بلکہ ہم دو افراد ایم کیم کی تاریخ میں وہ واحد دو افراد ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی پوزیشنز پہ ہوتے ہوئے مجھے صرف چھے مہینے ہوئے تھے چھے سے آٹھ مہینے ہوئے تھے سینیٹر بنے ہوئے ابھی مجھے ساڑھے پانچ سال ابھی صرف مجھے ساڑھے پانچ سال اور میری سینیٹرشپ تھی لوگ کروڑ روپے دیتے ہیں سینیٹر بننے کے لیے آج تک کوئی کانسلرشپ کی سیٹ نہیں چھوڑتا اور ایم کیم کی ہسٹری رہی ہے کہ ایم کیم سے نکلا ہوئی ہے جس کو لات مار کے نکالا گیا ہو ورنہ پارٹی چھوڑ کر نہیں گئے لوگ ہم نے اپنی پوزیشنز کو سیکریفائس کیا ہم نے اپنی سینیٹرشپ چھوڑی رابطہ کمیٹیشپ چھوڑی انیز بھائی نے اپنی رابطہ کمیٹیشپ چھوڑی اور ہم میں پہلے آگست میں چلا گیا اس کے دو مہینے کے بعد انیز بھائی بھی یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے خوادی نظرات اس کی وجوہات کیا تھی دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار تیرہ تک کہ میں آپ کو چند گلمسز میں ریکال کراؤں دوہزار آٹھ میں بیبس پارٹی کی گورنمنٹ آئی الطاف حسین صاحب کی ہدایت پہ ایم کیم نے گورنمنٹ جوائن کر لی اور ان چار سالوں میں پانچ سالوں میں دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک ہم چار دفعہ باقاعدہ طور پر چار دفعہ باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کو ہم نے چھوڑا ہے اور بڑے بڑے ہم نے دعوے کیے اور ہم نے الطاف حسین صاحب نے زردارانہ نظام کے خاتمے کی بات کی آرمی کو افر کی جب محبے وطن جرنیلوں کو افر کیا کہ آ جاؤ ٹیک آور کر لو اور بلکل پیک پہ جا کر لڑائی کر کر وجوہات بتا کر ہم نے چار دفعہ حکومت سے ہم نکلے لیکن چاروں دفعہ ہم جو ہے وہ حکومت میں اسی تنخواہ پہ جو ہے وہ واپس آئے بلکہ کم تنخواہوں پہ واپس آئے اور اسی طرح سے یہ کرتے کرتے دوہزار تیرہ کا الیکشن آ گیا دوہزار تیرہ کا جب الیکشن آیا تو کراچی کے رہنے والوں نے کراچی کے اردو بولنے والوں نے اردو بولنے والے علاقوں سے پی ٹی آئی کو آٹھ سے ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹ دیئے پی ٹی آئی کو آٹھ سے ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹ دیئے اور ایم کیوم کے ڈائی ہارٹ علاقوں میں پیور مہاجر بسکیوں سے پی ٹی آئی کو تیس سالوں میں پہلی دفعہ کسی پارٹی کو ووٹ ملا اور پی ٹی آئی کو ووٹ ملے لیکن ایم کیوم اپنی ارگنائزیشنل سٹرنٹ کی وجہ سے اپنی تنظیمی سٹرکچر کی وجہ سے ایم کیوم وہ واحد پارٹی ہے جس نے باومس بیک کیا اس دوہزار تیرہ کی الیکشن میں وائل بینگ ان گورنمنٹ ان فائی ویرز آپ کو میں مثال دوں کہ پی ایم ایل کیوں گورنمنٹ میں تھی فارغ ہو گئی دوہزار تیرہ کی الیکشن میں پیبلز پارٹی کی حکومت تھی گورنمنٹ میں تھی فارغ ہو گئے جے یو آئی کی حکومت تھی فارغ ہو گئی جے یو آئی گورنمنٹ میں تھی فارغ ہو گئی این پی حکومت میں تھی فارغ ہو گئی واحد ایم کیوم تھی جو اپنی ارگنائزیشنل اتنی بترین کارکردگی کے باوجود دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک کہ ہم نے صرف حکومت میں گئے ہیں واپس آئیں گے گئے ہیں واپس آئیں اس کے علاوہ ہم نے کوئی خدمت نہیں کی اپنے ووٹرز کی اپنے لوگوں کی پھر بھی ارگنائزیشنل اور لوگوں نے اپنا رییکشن دیا دوہزار تیرہ کے لیکشن میں لیکن پھر بھی ارگنائزیشنل سیٹ اپ کی وجہ سے ہم نے دو سیٹیں زیادہ لیں ہیں ہم سکھر میں ہمارے پاس سیٹ نہیں تھی دوہزار آٹھ میں ہم نے سکھر کی سیٹ واپس لی ہمارے پاس بلدیہ ٹاؤن کی ایمینشپ نہیں تھی ہم نے بلدیہ ٹاؤن کی ایمینشپ واپس لی میں یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کو آٹھ نو لاکھ ساڑھے آٹھ نو لاکھ ووٹ پڑے تو ہم یہ سمجھے ہم جیسے لوگ یہ سمجھے کہ شاید اب جو ہے وہ عقل آئے گئی لوگوں کو الطاف صاحب کچھ جو ہے وہ کچھ ہوش کریں گے اور اب شاید جو ہے وہ توجہ جائے گی عوامی خدمت پہ اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملے گا کہ لوگوں نے اتنا بڑا منڈیٹ آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹ جو ہے وہ دیئے ہیں ایم کی ایم کے ڈائی ہارٹ علاقوں سے ووٹ دیئے لیکن بجائے اس کے کہ جو ہے وہ اپنی اپنی گریبان میں جھاک اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو آپ تمام لوگوں کو پاکستان کو پتا ہے کہ حکومت میں شامل ہونے کے فیصلے اور حکومت سے نکلنے کے فیصلے کون کرتا ہے ہمارے ہاں فرد وائد کرتی رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے نائن زیرو پہ کھانا ان سے پوچھ کر نہیں بنتا جو مہمان آتا ہے ان کو جو ہے وہ کیا پیش کیا جائے گا یہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تو حکومت میں جانے اور آنے کا نظام جو ہے وہ کہ فیصلے جو ہے وہ کوئی رابطہ کمیٹی یا کوئی رہنومہ کون کیسے کر سکتا تھا اور آپ لوگ تمام لوگ ان چیزوں کے مٹنے سے ہیں کہ رات کو گالی بکیں صبح معافی مانگیں رات کو گالی بکیں صبح معافی مانگیں یہ کرتے کرتے دوہزار تیرہ آگئی دوہزار تیرہ کو لوگوں نے منڈٹ دیا پی ٹی آئی کو آٹھ ساڑھے آٹھ لاغ گھوٹ دیئے ہم یہ سمجھے ہم جیسے کاربونان یہ سمجھے کہ اب شاید جو ہے وہ عقل آئے گی اب شاید اپنی اصلاح کریں گے لیکن بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو غلطی مانتے اور لوگوں سے معافی مانگتے ہم کہ واقعی ہم نے چار سالوں تک کچھ بھی نہیں کیا پانچ سالوں تک آپ کے لئے ہم علطاب حسین صاحب نے دو تلوار پہ جمع ہونے والی پی ٹی آئی کی خواتین کے اوپر ناراضگی شروع کر دی کہا کہ دو تلواروں کو تلواروں کو تلوار بنا دو اچھا بھائی بہت سمجھایا بہت منت تھی بہت بہت سب لوگوں نے بھائی مسئلہ نہیں ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں بھائی ہم ہیلیکشن جیت گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں پھر نوہ تنزباد میں پی ٹی آئی کے خواتین بیٹھیں تو پھر یہ احکامات ہوئے کہ یہ مظاہریں نہیں ہونے چاہیے اس سٹرکچر کو پارٹی سٹرکچر کو یہ احکامات ہوئے کہ یہ مظاہریں نہیں ہونے چاہیے کسی بھی صورت میں خواتین ان بچوں کو وہاں سے اٹھائے جائے پارٹی سٹرکچر نے منہ ان اس بات کو امپلیمنٹ کرنے سے انکار کیا اپنی معذوری ظاہر کی کہ ہم کیسے جو ہے وہ اپنی شہر کی عورتوں بچوں کو جا کر زبردستی تشدد کر کے جو ہے وہ ان کو جو کہ پر امن مظاہرہ کرنی ہے اٹھائیں وہاں پہ اور اس کی پولٹیکلی ضرورت بھی کیا ہے ہم ہم الیکشن جیت گئے ہیں دوہزار تیرہ کا لیکن چونکہ الطاف صاحب نے اپنی خطاہوں کو کرنا کبھی مانا ہے نہ اپنی غلطیوں کو کبھی مانا ہے نہ وہ اس دن مانے اور تب مانے اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے انہوں نے پورے پارٹی انفرسٹرکچر کو انیس میں کو نائنٹین میں دوہزار تیرہ کو نائنٹین میں دوہزار تیرہ کو نائنٹین میں دوہزار تیرہ کو رابطہ کمیٹی کو تنظیمی کمیٹی کو کارکنان کو جمع کر کے نشے میں دھوت کارکنان کو جمع کر کے وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مس ہینڈل کیا گیا ذمہ داروں کے ساتھ بتتمیزی کی گئی ان کے اوپر جوتے پھیکے گئے ان کو کارکنوں سے ضلیل کرائے گیا اور آپ تمام لوگ پوری دنیا اس کی گواہ ہے آپ کے میڈیا آپ آپ کی میڈیا نے آپ کے کیمروں نے چیزیں کور کی ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیے اور میں اردو بولنے والوں سے پوچھتا ہوں میں ایک مثال دیتا ہوں ملک کا چیف آب ڈی آرمی سٹاف اگر اپنے ہی کور کمانڈرز کو انہی کے سپائیوں سے ضلیل کروائے بات بات پہ اور پھر جب جنگ کا محول بنے جب جنگ مسلط ہو اس ملک پہ تو انہی کور کمانڈرز کو بولے کہ انہی سپائیوں نے جنہوں نے ان کو ضلیل کیا تھا ان سے بولے کہ جنگ جا کر جیت کے دکھاؤ کیا وہ کور کمانڈرز ان سپائیوں سے کام لے سکتے جن کے ہاں تو وہ خود ضلیل ہوئے ہوں یہاں ایم کی ہم کی رابتہ کمیٹی یہاں ایم کی ہم کی رابتہ کمیٹی پہلے تو ہفتوں میں مہینوں میں ہمارے زمانے میں ہوا کرتی تھی اب منٹوں میں اور گھنٹوں میں ضلیل ہوتی ہے اور اب تو عالم یہ رہ گیا ہے کہ نہ اب جو پہلے کمرے میں بات ہوتی تھی اب جو میڈیا کے چینلز کے ذریعے اس لیے کہ کوئی روپنے والا نہیں ہے ہم لوگ پین لیتے تھے اپنے زمانے میں ہم جب دیکھتے تھے کہ ایسی کنڈیشن ہے تو جوہے وہ کسی بات میں الطاف صاحب کو ہم جوہے وہ کوشش کرتے تھے کہ انگیج کر لیں کیلیفون کی جوہے وہ تار کھینج دیں کہ کم سے کم ہمارے جوہے وہ ہمارے پھٹے کپڑے دنیا نہ دیکھیں ہماری عزت خراب نہ ہو الطاف صاحب کے لیے لوگوں نے اپنی جانے نسلیں تباہ کر دی ہیں نسلیں دو نسلیں تباہ ہو گئی ہیں ہم اپنے اوپر لیتے تھے ساری چیزیں اور ان کو ایکسپوز ہونے سے روکتے تھے ان کو ایکسپوز ہونے سے روکتے تھے کہ یہ چیزیں پبلک نہ سنیں لوگ نہ دیکھیں کہ ہم کس موں سے جس آدمی کو ہم نے جوہے وہ خدا بنا کے پیش کیا وہ کیا باتیں کر رہا ہے کس لینگریز کو استعمال کر رہا ہے اور جب ہم نے یہ سارا کچھ بہوش ہے اب تو یہ دور آ گیا ہے کہ پہلے تو رات میں تقریر نہیں ہوتی تھی پہلے رات میں جوہے وہ موڈ آف ہوتا تھا موڈ خراب ہوتا تھا کسرت شراب نوشی کی وجہ سے اب جوہے وہ دن اب دن اور رات میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا اب ہفتوں ہفتوں کا جوہے وہ ٹینئور ختم ہی نہیں ہوتا اب ہفتوں ہفتوں کا سرکل ختم نہیں ہوتا تو پھر نائنٹین میں کوئی واقعہ کروا دیا الیکشن ایمیجن کریں ایمیجن کریں میں اردو بولنے والوں سے مخاطب ہوں اس وقت اور پاکستان کے ایک انسان سے مخاطب ایمیجن کریں جس کی پارٹی جس نے جس لیڈر نے چار سالوں تک اپنی منمانی کیو پانچ سالوں تک 2008 سے 2013 زرداری صاحب سے ان کی ملاقات رحمان ملک صاحب اب یہ نہیں پتا چلتا تھا وہ چھوٹے بھائی کون ہیں بڑے بھائی کون ہیں ایک دوسرے کو چھوٹے اور بڑے بھائی سے مخاطب نونوں گھنٹے جہاں جس جگہ پہ ایمیجن کے کارکنوں کے ذمہ داروں کی ایکسز نہیں ہیں ان کے گھر پہ زرداری صاحب کی رحمان ملک صاحب نونوں گھنٹے بیٹھتے تھے وہاں پہ وہاں سے نکل کر پریس ریلیز وہ لکھواتے تھے ایم کیم کی پریس ریلیز رحمان ملک لکھواتے تھے ایم کیم والوں کو فون کر کے کہ جو ہے وہ یہ یہ لکھنا ہے یہ کوڈینیشن تھی لیکن اسی دور میں شہر کے ایک ایک دپارٹمنٹ چھن گیا شہر کا بیڑا گھر کھو گیا آج جو آپ یہ رونا روتے ہیں ٹی وی پہ جو شہر کی حالات دکھاتے ہیں کیا آج ہوا ہے یہ یہ آج ایک دن میں نہیں ہوا ہم کیا کرتے تھے ہم نے الیکشن جتوایا ان پارٹی پارٹی سٹرکچر نے الیکشن جتوایا انیس میں کو انیس میں کو پارٹی کے لوگوں کو کارکنان لچے لفنگے بلا کر ان کو جو ہے وہ وہ کارکنان بھی نہیں تھے پورے صحیح طریقے سے کرمیلز کو بلا کر وہاں پر جو ہے وہ لوگوں سے بتمیزی ذمہ داروں سے بتمیزی کرائی گئی باقیادہ کروائی گئی الطاف صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آٹھ لاکھ ووٹ کیسے پڑے پی ٹی آئی کو اور یہ خواتین مظاہرہ کیوں کر رہی ہیں جبکہ ہم نے اس کو پیسے آپ ہماری پوزیشن سمجھیں ایم کیوں رابطہ کمیلٹی نے کیا کیا اس وقت کی انیز وائی ڈیپٹی کنوینر تھے شاید ان کا غصہ کم ہو تو ہم جا کر الیکشن کمیشن کے آگے بیٹھ گئے چاہے دنوں تک آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم الیکشن کمیشن سندھ الیکشن کمیشن کے آفیس کے آگے ہم نے کہا ہم بھی مظاہرہ کرتے ہیں ابھی الیکشن سے فارغ ہوئے تھے ہم لوگ تھکے ہارے لیکن کوئی ضرورت نہیں تھی اس الیکشن کمیشن کے آگے بیٹھنے کی لیکن صرف ان کا غصہ ڈھنڈا کرنے کے لیے کہ کہیں یہ اور اپنا غصہ نہ لکھا لیں پبلکلی کوئی سپیچ نہ کر دیں کوئی اور الٹی بات نہ کر دیں اس لیے کہ اسی دنوں میں انہی چار پانچ آٹھ دنوں میں وہ تھوک دو والی بھی سپیچ ہوئی وہ تلواروں کو تلوار منا دینے والی بھی سپیچ ہوئی اچھا بھائی یا تو یا تو یا تو جو بات کہہ دی ہے وہ کہہ دی ہے کہ بھائی بولا ہے کہ تھوک دو تو پھر اسٹینڈ کرو تھوک دو پہ رات میں بولتے ہیں کہ تھوک دو والی سپیچ کرتے ہیں رات میں کہتے ہیں تھوک دو صبح پوری پارٹی جو ہے وہ ڈشنری کھول اس کو دکھا رہی ہے جو ہوتی ہے تمام انکرز کو کہ تھوک دو کے معنی کی آئیں تھوک دے کہ مطلب یہ نہیں کسی کو مار دینا تھوک دو کا مطلب ہے کسی چیز کا ٹکرا جانا پوری رابطہ کمیٹی کہ اب یہ ذمہ داری کہ وہ تھوک دو کی ڈیفنیشن اور ڈشنری بتا رہی ہے تو بھائی تو یہاں ہمت پیدا کرو کہ اگر بولا ہے کہ تھوک دو تو پھر اسٹینڈ کرو کہ ہاں ہم نے بولا ہے تھوک دو رات میں تقریر کریں آپ ہم اس کے بعد آٹھ بھائی سے لے کر بارہ بھائی تک پوری پارٹی بیٹھ کر جو ہے وہ ٹی بے جھوٹ بول لیے وہ ڈیفینڈ کر رہی ہو یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا اس لیے اور نئی چھوڑی پارٹی پارٹی سے الگ نہیں ہوئے اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم کوئی سیکٹر انچارج نہیں تھے ہم کوئی یونٹ انچارج نہیں تھے ہم کوئی پارٹی کی تھرڈ ٹیئر کے تھرڈ ٹیئر کے ذمہ دارہ نہیں تھے ہم رابطہ کمیٹی کی ممران تھے پچیس پچیس ستائیس ستائیس سال لوگوں نے لگایا اور ہمیں اپنی کمیٹی سے اپنے شہر سے پاکستانیوں سے ہمیں محبت تھی جب ہم نے اوپر کا یہ حال دیکھا تو بجائے اس کے کہ اپنی دلی آواز پہ آسان فیصلہ کرتے کہ چھوڑ کر پارٹی الگ ہو جائے ہم نے اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور اے نلطاب صاحب کی عزت کو بچانے کی کوشش کی کہ یہ بیچ چورائے پہ ہم نے جس کے لیے تیس تیس سالوں تک بچے قربان ہو گئے دو نسلیں کٹ گئیں وہ وہ پاکستان پاکستانیوں کے دنیا کے آگے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ رسوہ نہ کرائیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو رسوہ نہ کرائیں ہماری ہماری عزت نہیں جاری تھی اپنے آپ کو رسوہ نہ کروائیں ٹکر دیکھ کر فیصلے کرنا خبر دیکھ کر فیصلے کرنا خبر دیکھ کر جو ہے وہ آپ کیا تمام میڈیا والے نہیں پتا کہ ڈیسٹ پہ ڈائریک کال آتی ہے آپ لوگوں کو کہ لکھو کتنی دفعہ یاد بھی نہیں ہے اب تو میڈیا والوں کو کہ کتنی دفعہ اسطیفے دے چکے خود ہو کتنی دفعہ قیادت چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں کتنی دفعہ جو ہے وہ حکومت سے علاق ہونے کا اعلان کر چکے ہیں کتنی دفعہ آرمی کو گالی بک چکے ہیں کتنی دفعہ آرمی سے معافی مانگ چکے ہیں کتنی دفعہ کس پارٹی کو برا برا کہ چکے ہیں پروس پارٹی تو بھائی کوئی حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی حد ہوتی ہے ہمیں پاگل کتے نے نہیں کٹا تھا کہ اپنے شہر کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اپنی تیس سالہ جد و جہد کو اپنے لوگوں کو چھوڑ کر ہم یہ شہر چھوڑتے ہیں ہم یہ شہر سے جاتے ہیں اور بہت مشکل ڈیسیجن تھا ہمارا وہ بہت مشکل ڈیسیجن تھا ہمارا وہ کہ ہم نے ہم نے خود کو ہم نے الطاب حسین صاحب کے لئے دشمنیہ کی ہیں اور دشمن بنائیں ان کی ذات کے لئے نہیں دیکھا صحیح غلط لیکن الطاب صاحب کو کسی ایک کارکن کی فکر نہیں ہے الطاب حسین صاحب کو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اردو بولے والوں میں تم سے مقادم ہوں کسی ایک ماجر کی فکر نہیں ہے کسی ایک انسان کی فکر نہیں ہے کسی ایک کارکن کی فکر نہیں ہے جب کسی کارکن کی لاش کو پہ سیاست کرنی ہو پوائنٹ سکورنگ کرنی ہو اس کا اس کا لاشا جو ہے جنا گراؤنڈ میں رکھ کر اس کے اوپر جو ہے مرسیہ پڑ لیا جاتا ہے اس کے بعد اس سے پہلے اس کے بعد سیکڑوں لوگ مر جاں آگے پیچھا اگر پوائنٹ سکور نہیں کرنا تو بس جلدی جلدی دفنا ہو یہ کونسی پارٹی ہے یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ جب سے جب سے یہ جب سے ہوش سمالہ ہے اس پارٹی میں نائنٹی نائنٹی سے لے کر نائنٹی ٹو کے اوپریشن سے لے کر آج تک لوگ مرتے ہی چلے جا رہے ہیں آج تک لوگ مرتے ہی چلے جا رہے ہیں دو نسلیں تباہی ہیں نائنٹی ٹو میں جو دس سال کا بچہ اپنے باپ کو دفنا آتا تھا چلو بھئی اوپریشن ہو رہا تھا ہمیں بھی سمجھ نہیں ہے ہم سمجھتے تھے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اور لڑ گئے انہیں جانے دے دیں اپنی جو بچہ اپنے باپ کو نائنٹی نائنٹی ٹو میں دس سال کا بچہ اپنے باپ کو دفنا رہا تھا آج وہ پینتیس سال کا بیس پچیس سالوں میں پینتیس سال کا تیس پینتیس سال کا ہو گیا آج اس کے پانچ سال سال کے بچہ اس کو دفنا رہے ہیں آج اس کے کتنی ایسی مثالیں ہیں جس کے جس کے باپ کو اس بچے نے دفنا ہے 20 سال پچھت سال پہلے آج اس کے 7 سال کے بچے اس کو دفنا رہے ہیں کس لیے کیا حاصل کرنے کے لیے کون سے حقوق کیا حاصل کرنے کے لیے کیا حاصل کرنے کیا ایجندہ کیا ہے مجھے بتاؤ میں بھی اپنی جان دیتا ہوں ایجندہ بتاؤ کیا حاصل کیا ہم نے ہم نے کیا حاصل کیا ہم موہبے وطن لوگ تھے یہ کمیونٹی موہبے وطن کمیونٹی تھی راک ایجنٹ ہو گئی آج ہم تہذیب یافتہ لوگ کمیونٹی تھی یہ تہذیب یافتہ کمیونٹی تھی بتہذیب ہو گئی آج تیس سالوں میں تعلیم ہمارا زیور تھا تعلیم ہمارا زیور تھا ہم تعلیم یافتہ لوگ تھے جائل ہو گئی تیس سالوں میں آج جائل ہو گئے آج ہم تیس سالوں میں شہر میں تہذیب تمدن ہم سے اس پاکستان میں لوگ ہم سے سیکھتے تھے آج جو ہے وہ اچھے خاصے نوجوانوں کی ہر روز جو ہے وہ آپ آنکھ پہ بنیوی پٹی دیکھیں راک ایجنٹ بنے وے لوگ دیکھیں عقوبت خانوں میں ان کے اوپر ٹورچر دیکھیں گرفتاریہ دیکھیں چھاپے دیکھیں اور شہادتیں دیکھیں چلیں مان لیا مان لیا کہ بھائی تحریکوں میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں مجھے مقصد تو بتاؤ میں بھی دوں گا قربانی ہم تو دے چکے جان اپنی مقصد تو بتاؤ حاصل کیا کرنا ہے کیا یہاں سے فطر زکاة کیسے پیسے جمع کر کے پروپٹی بنانے کے لیے ہمیں چیزوں کو ہمیں پروپٹیز اور شراب کے پیسے بیجنے جمع کر کے یہ ہے مقصد کیا کھالوں کے پیسے جمع کر کے عرب و روپے کی پروپٹی بنوانی ہے لندن میں کینیڈا میں امریکہ میں الطاف صاحب کے اور ان کے خاندان والوں کی کیا دبائی میں عرب و روپے کی پروپٹی بنوانی ہے الطاف صاحب کے ان کے خاندان والوں کی مجھے مقصد تو بتاؤ مقصد کیا ہے یہ وہ ساری باتیں تھیں یہ وہ ساری باتیں تھیں کہ جس میں ہم نے پانچ سال دوہزار آٹھ سے دوہزار ایرہ تک ہم نے کوشش کی کہ ہم یہ remerse کریں الطاف بھائی کے ہاتھ جوڑے جا کے پیر پکڑے ساری باتیں کی سب لوگوں نے یہ ڈیٹیل کا ٹائم نہیں اب جب جب جو جو بھی بات کرے گا جو بھی ڈیٹیل مانگے گا دیں گے ڈیٹیل بتائیں گے ہم نے کیا کیا کسی کو غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے بٹ ہم ایک وقت میں ایک وقت اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں اب یہاں سے معاملہ لا علاج ہو گیا اس لئے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے اور پھر میں آپ کو پرسنلی یہ بتاؤں کہ میں نے کیوں فیصلہ کیا اور کیسے فیصلہ کیا یہ کہ میں چلا جاؤں بس میں خوف زدہ ہو گیا خدا کی قسم میں جو ڈر لگنے لگا کس سے کسی انسان سے نہیں مجھے اللہ تعالی کا خوف آ گیا میرے دل میں مجھے یہ لگنے لگا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ جو لگا ہوں وہ مجھے سب کچھ پتا ہے سارا کچھ مجھے اللہ تعالی نے سب کچھ کھول کے دکھا دیا اور سب لوگوں کو دکھا دیا مجھے نہیں میری لیول کے جتنے لوگ تھے سب چیزیں ان پر جو ہے وہ آشکار کر دیں تو آج میں اگر اس برائی کو ختم نہیں کر سکتا روک نہیں سکتا لوگوں کی تباہی بربادی لوگوں کے لاش گرنے سے روک نہیں سکتا تو میں کم سے کم ایمان ایمان کا جو سب سے نچلا درجہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے الگ کروں کیا میں یہ بھی نہیں کر سکتا اور اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو وہ کیوں نہیں کر سکتا تو مجھے شیطان بیکاتا تھا یہ کنونکشن تو آگئی تھی کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے میرے آگے بھی پیچھے تین موبائلیں چلتی تھی میں سینیٹر تھا میں ایکس نیمینے تھا میں ایکس ایکس نازم تھا میں ایکس منسٹر تھا میں ایکس 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 تھا میں آن ڈیوٹی سینیٹر تھا سب چھ مئی نہیں ہوئے تھے مجھے سینیٹر بنے ہوئے مجھے ابھی ساڑھے پانچ سال کی سینیٹرشپ اور تھی اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ پارٹی میں کوئی بڑی ذمہ داری آئے گی تو میں بھی اس کا کینڈیڈٹ ہوں گا مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی بھی مصطفیٰ کمال کو انیس قائم خانی کو برا نہیں کہہ رہا تھا اس وقت ہم پر کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھے کوئی ہمیں برا نہیں کہہ رہا تھا ضمیر ضمیر ہمارا کانشنس جو ہے وہ ہمیں ملامت کرتا تھا در گیا میں در گیا خوف آ گیا میرے دل میں لیکن شیطان بیکاتا تھا شیطان راستے میں اس راستے میں آ کر بیٹھا رہتا تھا اور کیا بیکاتا تھا شیطان وسوسے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں دل کی بات شیئر کر رہا ہوں کہ میں جب سوچتا تھا کہ میں چلا جاؤں چھوڑ دوں تو مجھے پتا تھا پارٹی کا سسٹم کیا ہے مجھے پتا تھا مجھے جو ہے وہ میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے مجھے پتا تھا میری میرے چہانے والوں کی جانوں کو میرے بیوی بچوں کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے مجھے پتا تھا کہ میں اپنے گھر پہ نہیں رہ سکتا تھا مجھے پتا تھا کہ میں اس ملک میں نہیں رہ سکتا تھا مجھے پتا تھا کہ جو ہے وہ الطاف صاحب کے انڈین سیٹ اپ کے لڑکے کام کر رہے ہیں ساؤت افریقہ کے سیٹ اپ کے لڑکے کام کر رہے ہیں ٹی میں بنی ہوئے ہیں مجھے سب پتا تھا کہ مار دیے جائیں گے یہ شیطان بیکاتا تھا مار دیے جائیں گے زندگی چلی جائے گی اگر وہ چھوڑا ہٹ گئے تو جو اس سے پہلے والوں کا شرعہ ہوا تمہارا بھی وہی شرعہ شیطان کہتا تھا یہ ڈیبیٹ تھی ہماری یہ ڈیبیٹ تھی شیطان شیطان سے ڈیبیٹ تھی یہ والی اور بہت عرصے تک یہ کشمکش رہی پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ زندگی ہم الطاق حسین صاحب سے مانگ رہے ہیں موت جو ہے وہ ہم نے دینے کا ٹھیک الطاق حسین صاحب کو سمجھ رکھا ہے عزت ہم الطاق حسین صاحب سے مانگ رہے ہیں ذلت جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ضلیل کر دیں گے اگر ان کے خلاف کوئی بات کی رسک ہم ان سے مانگ رہے ہیں کہ رسک چلا جائے گا اگر جو ہے وہ نوکری اگر ایم کیوں چھوڑ دی تو رسک چلا جائے گا بچے کہاں سے پا لیں گے میرے بھائیو بزرگو دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی ہی کہ زندگی دینا موت دینا رسک دینا عزت دینا ذلت دینا یہ تو سارے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ تو ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ تو ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہے عزت دینے والا زندگی دینے والا موت دینے والا رسک دینے والا رہنمائی کرنے والا بس وہ دن تھا وہ دن تھا کہ دل سے خوف نکل گیا اور ہم نے یہ یہ سوچ شروع ہو گئی کہ یار جس بچے جن بچوں کی کی وجہ سے ہم یہ فیصلے نہیں کر رہے ہم یہ گناہ میں پڑھے ہوئے ہیں اور گناہگار ساتھ ہو رہے ہیں اس لذیر کہ ہم وہ انجوائے کر رہے تھے ہم پارٹی پروٹوکول انجوائے کر رہے تھے ہم پارٹی کا عوضہ انجوائے کر رہے تھے اور ہم جو ہے وہ کہیں کہ ہم اس کا پارٹ نہیں ہے تو پارٹ نہیں ہے تو کیوں بیٹھے ہو وہاں پہ ہم کہیں کہ نہیں جیلتاہ حسین ہم تو نہیں teeth حسین صاحب نے کہا ان سے پوچھو تو جس تو پھر یہ یہ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں بات ڈالی کہ زندگی موت کیا بچوں کی زندگی میری زندگی انسان کی زندگی ایک ڈنگی وائرس کی مچھر کی مار ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو موت دینا چاہے تو زندگی گولی اور بم سے نہیں مرتا ایک ڈنگی وائرس ایک ڈنگی وائرس کے مچھر کی مار ہے انسان کی زندگی بس وہیں فیصلہ کیا کہ بس جو ہے وہ نہیں چھوڑ دینا ہم نے اللہ جو ہے وہ یقین کرے جیب میں پیسے جتنے اور اس میں سب سے بڑی بات کیا ہوئی کہ نہ تو مجھے اپنے ڈالر ٹرانسفر کرنے پڑے اس لئے کہ تھے ہی نہیں نہ تو مجھے اپنی پروپٹی بیشنی پڑی تھی ہی نہیں یہاں پہ نہ تو مجھے اپنے پیٹل پاموں کی فکر پڑی کہ وہ تھے ہی نہیں نہ تو مجھے اپنی شادی ہالوں کی فکر پڑی کہ وہ تھے ہی نہیں نہ تو مجھے اپنے زمینوں کا سودے کی فکر پڑی تھے ہی نہیں بھائیو بزرگو دوستو ایسا نہیں کہ پیسہ ہم نہیں جانتے تین سو عرب روپے خرچ کیے اپنے ہاتھوں سے نظامت کے دور میں اور جب نظامت چھوڑ آتا اسی شہر میں مجھے نہیں پتا اس کی پلوٹ ہوتے ہیں یہاں پہ مجھے نہیں پتا پیٹل پمپ ہیں یہاں پہ پیٹل پمپ کے پلوٹ ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا شادی اور لوگ لوگ استعمال کرتے ہیں خدا کو عاظر ناظر جان کے کہتا ہوں چیلنج کرتا ہوں جب میں نے نظامت چھوڑی میرے پاس ایک انچ کی زمین جو ہے وہ شہر میں اس دور میں لی ہوئی نہیں تھی میں قرائے کا مکان ڈھونڈ رہا تھا قرائے کا مجھے جب میں نظامت میری دو مہینے تین مہینے رہ گئی تو میں میرے گھر میں تو جائے نہیں سکتا میرے گھر والے قرائے کا مکان ڈھونڈ رہے تھے جس شہر کا میں ناظم تھا اور that was my pride that was my pride that that was i'm proud of کہ اللہ کا اتنا کرم رہا کہ اللہ تعالی نے غلطی سے بھی کوئی غلطی نہیں کروائی ہو سکتی تھی غلطی لیکن اللہ تعالی نے بہت بچایا اور یہ پیسے کی چمک دمک نہیں ڈالی اپنے بچوں کو ایک روپے بھی حرام نہیں کھلایا اور یہی وجہ تھی کہ اسی کام نے اسی چیز نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پہ آمادہ کیا اور بالکل میں ایک دن میں میں نے یہ فیصلہ کیا بچوں کو کہا کہ بس پیک کرو اور بس کوچ کرنا جانا یہاں سے جو پیسے جیب جو پاس تھے وہ جیب میں ڈالے اور اللہ کا نام لے کر چل دیئے اور اللہ کا نام لے کر چل دیئے کوئی لابنگ نہیں کی پارٹی میں so much so کہ میں انیز قائم خانی صاحب سے اس وقت closest آدمی تھا ان کو میں نے جانے سے دو گھنٹے پہلے بتائے کہ میں جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں بھی چلتا ہوں اس لیے کہ ہم یہ ساری چیزیں شیئر کرتے تھے آپ اس میں کیا ہو رہا ہے سارا میں نے کہا انیز بھائی میرا پیشنس لیبل جو ہے وہ اب جو ہے وہ بالکل اوبل پڑا ہے سارا اب مجھ میں برداشت نہیں ہے آپ مجھے دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کریں جب آپ پہ یہ کیفیت آجائے تو آپ اپنا فیصلہ کر لی جئے گا میں آپ کو پامند نہیں کرتا انیز بھائی کو میں صرف کہتا کہ ہاں چلیں انیز بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ میرے ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے میں اکیلا گیا کسی ایک اور جانے کے بعد بڑی ڈیٹیل کسی پارٹی کے آدمی سے کانٹیک نہیں رکھا کسی کو لوونگ نہیں کی کسی صحیح ساری باتیں نہیں کی جو آج میں آپ سے یہ والی بات اپنا فیس بک ٹوٹر اکاؤنٹ پر ہیلو ہائے سلام دعا تک نہیں کی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے میسجز آتے تھے کسی کو جواب نہیں دیا آج تک کسی کو جواب نہیں دیا کوئی پر گئے نوک بیوی بھر ایک نوکری کی نوکری کر مل گئی اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا رسک حلال دیا اس نے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیا ناو ناو یہ وہ یہ وہ اور میں آئیکن گو آن آئیکن گو آن این آن کہ میں اس کے اوبر ابھی بہر مزید بات کروں یہ یہ تمہید میں نے یہ باتیں میں میں کسی کو تارگٹ کرنے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں اپنی اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اب میں آتا ہوں یہ بات تھی ساری کہ ہم گئے کیوں میں نے آپ کو کوشش کیے کہ میں مقتصن کروں گا ہم گئے کیوں پھر دو مہینے کے بعد پھر دو مہینے کے بعد انیز بھائی بھی جو ہے وہ دو مہینے کے بعد انیز بھائی بھی چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں بھی وہ سیم عمل کیا جو کہ میں نے عمل کیا پھر ہم دبائی میں ملے اور ہم دبائی میں پھر رہنے لگے خواتین وزرات پاکستانیوں خاص طور پر اردو بولنے والوں اب میں اپنے اپنے اپنی اس پریس کانفرنس کے دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ آج ہم آئے کیوں ہیں واپس آج ہم آئے کیوں ہیں واپس بھائیو بزرگو دوستو میں انیز بھائی اپسے 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 بارہ گھنٹے پہلے یا چوبیس گھنٹے پہلے اب سے چوبیس گھنٹے پہلے تک میں اور انیز بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ لگجیریس لائف گزار رہے تھے لگجیریس لائف پور آسائش لائف گزار رہے تھے پور آسائش لائف گزار رہے تھے لگجیریس لائف گزار رہے تھے اور ہمارے نزدیک لگجیری کیا ہے ہماری لگجیری یہ نہیں کہ میرے بینک آکاوٹ میں پیسے کتنے پڑے ہوئے ہیں نہیں ہماری لگجری یہ نہیں ہے ہماری لگجری یہ ہے میری لگجری ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے سکول جاتا ہوں دیکھوں اچھے سے اچھے سکول میں میری لگجری یہ ہے کہ میں شام میں آؤں واپس تو رات کا کھانا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سکون سے کھاؤں واپس آؤں تو حقلال کے پیسے لے کر آؤں جو میرا دل چاہے جو میرے بچے خواہش کریں میں ان کو پہناوں کھلاوں جو میرا دل چاہے اللہ تعالی مجھے اتنی رسک میں برکت دے کہ میں اس کو کھلاوں پھلاوں یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ تھا ایک گھنٹے کی واک کرنا اپنے آپ کو منٹین رکھنا کوئی پنچائت نہیں تھی زندگی کی دنیا کی اور کوئی اور پریشانی نہیں تھی اللہ تعالی ایڈوین سو کائن اللہ تعالی ایڈوین سو کائن اللہ تعالی اتنا اتنا مہربان اتنا اتنا اتنی رحم کر دی اس نے اتنا اتنا احسان اللہ تعالی کا کہ کوئی کوئی پریشانی نہیں تھی اب سے بارہ گھنٹے پہلے اب سے اٹھارہ گھنٹے پہلے لیکن لیکن ہم اپنا دل دماغ اپنی آنکھیں اپنی روح پاکستان سے کراچی سے سندھ سے اس پاکستان کے ایک ایک رہنے والے انسان سے اور خاص طور پر اردو بولنے والوں جو سندھ کے شہری علاقوں میں آباد ہیں بستے ہیں یہ چار ساڑ چار کروڑ اردو بولنے والے ان کی ڈے ٹو ڈے کی میزیریز جو تھی اس سے ہم اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکے اور ہم بھلے اپنی زندگیوں میں سے کوئی ہماری پولٹیکل ایکٹیوٹیز نہیں تھی لیکن ہمیں خبریں تو آتی تھی نا ساری دیکھ تو رہے جانا سارا سب دیکھ رہے تھے سب سمجھ میں آ رہا تھا سب دیکھ رہے تھے اور ہمیں ہی پتا تھا سب کچھ اور ہمیں ہی پتا ہے سب کچھ تو اگر دوبارہ امتحان کا ٹائم آ گیا ہمارے اب ایک طرف ہم یہ سوچتے تھے کہ یا اللہ کیوں آج کیوں آئے ہم واپس کیوں آئے وہ اس لیے کہ آج پاکستان کے بچے بچے کو پاکستان کے ایک ایک انسان کو ایک ایک پارٹی کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی ساب کا اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی تمام موجودہ گورنمنٹس کو پاکستان کی ساب کا گورنمنٹس کو سب کو یہ پتا ہے کہ الطاق حسین صاحب کے رو سے تعلقات ہیں سب کو یہ پتا ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیو پہ میٹی چینلز پہ اخباروں میں سب کو یہ پتا ہے ملکی ادارے غیر ملکی ادارے ملکی نشیراتی ادارے بی بی سی یہ وہ سب کوئی پتا ہے کوئی کنفیجن نہیں ہے ہر آدمی کو پتا ہے اور کیسے پتا ہے سب لوگوں کو کیسے پتا ہے سب لوگوں کو اس طرح پتا ہے کہ کسی اور نے نہیں بتایا ان تمام اداروں کو یا تمام لوگوں کو کسی اور سے خبر پہلی خبر جو نکلی ہے کہاں سے نکلی ہے جب ڈاکٹر امنان فاروق بھائی کی شہادت کے بعد دوہزار دس میں اسکارڈ لینڈ یارڈ والوں نے اسکارڈ لینڈ یارڈ والوں نے ان کے گھر پر تفتیش شروع کی اور ان کے گھر سے سارا سامان جمع کرنا شروع کیا مدر کے بعد تو وہ ان کے گھر سے ٹرک بھر کر بکول ہم لوگ تو اس وقت ان تھے سارے لوگ لندن میں جو لوگ تھے ہلتاہوزین صاحب کے ٹرک بھر کر سارے ڈاکومنٹس اور سامان لے کر گئے اچھا بھائی چھ سات مہینے تو انہوں نے جو اپنی ان کو بھی نہیں پتا ہوگا شاید یا پتا نہیں پتا ہوگا ان ڈاکومنٹس میں کیا چیز ہیں چھ سات مہینے تک انہوں نے اس کو جو ہے وہ کھنگالہ آسارہ کیا چیزیں نکلیں اس میں سے چھ سات مہینوں کے بعد انہوں نے ایمکیوم کی ایک ایک آدمی کو انٹرویوز کے لیے بلانا شروع کیا جس میں ایمکیوم کی وہاں کی رابطہ کمیٹی کے تمام افراد انکلوڈنگ الطاہ حسین صاحب کو بھی بلائیا انہوں نے اور اس وقت تک مائنڈ یو کو اس وقت تک انہوں نے کسی چیز پر بھی چارج نہیں کیا تھا آریسٹ آرڈر نہیں دیا تھے صرف انٹرویوز کر رہے تھے اور الطاہ حسین صاحب کا انٹرویو تین دنوں تک مسلسل ہوا ہے لگتار اس دوران تین دنوں تک مسلسل انٹرویوز ہوئے ہیں ان انٹرویوز میں ان پر اوپر جو ہمیں بتائی گئی ساری چیزیں اور یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کیسی بتائی گئی اس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں مرنگا نہیں بلکل نہیں لیتے انور صاحب سے پوچھا گیا تاریخ میر صاحب سے پوچھا گیا الطاہ حسین صاحب سے پوچھا گیا انہوں نے کہا نہیں لیتے بقول انہی لوگوں کے جن کے میں نام لے رہا ہوں بقول انہی لوگوں کے جن کے میں نام لے رہا ہوں انہوں نے دس سے بارہ پندہ منٹ سب ڈینائی کیا ہے بس اور ان کو کہا کہ نہیں ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا جی آپ جو یہ وہ ٹیررزم کرتے ہیں یہاں سے فائننسز لے کے آپ پاکستان میں ٹیررزم کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بقول ان کے کہ دس سے بارہ پندہ منٹ کے بعد اس کے بعد انہوں نے ایک کے بعد دوسرے اسپورلنڈ یار نے ایک کے بعد دوسرے ایک کے بعد دوسرے ڈاکومنٹ ان کے سامنے رکھنا شروع کیے